اسلام علیکم فرینڈز آج ہم تین جو ٹائپس ہیں سونٹ کی انگلیش لٹریچر میں بلکہ ہم یوں کہیں کہ ورڈ لٹریچر میں تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور سب سے زیادہ جو مینڈیفرنس ہے ان تین ٹائپس میں وہ ہے رائم سکیم کا تو رائم سکیم بھی ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں شیکسپیرین سونٹ کو شیکسپیرین سونٹ جو ہے اس کے انگلیش سونٹ بھی کہا جاتا ہے اور شیکسپیر نے 154 سونٹ لکھے ہیں اور جو رائم سکیم انہوں نے فالو کی ہے ان سونٹ میں وہ AB AB CD CD EF EF اور GG یہ ان کی رائم سکیم تھی اور اس رائم سکیم میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 3 قوارٹرینز رکھی ہیں یعنی AB AB یہ 1 قوارٹرین ہو گئی CD CD یہ دوسری قوارٹرین ہو گئی EF EF یہ تیسری کوٹرین ہوگی اور اینڈ میں جی جی یہ جو جی جی جو یہ انہوں نے رائم سکیم رکھی تھی یہ اینڈ میں انہوں نے کپلٹ رکھا ہے تو کوٹرین کا یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی لنک نہیں ہے کوئی کوٹرین کا اپس میں کوئی لنک نہیں ہے اس سونٹ میں تو ویلیم شیکسپیر نے وان فیفٹی فور سونٹس لکھے اور وان فیفٹی فور میں جو وان ٹوئنٹی ایٹھ سونٹس ہیں وہ انہوں نے ارل آف ساؤتھ ہیمٹن کے لیے لکھے آئی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے مختلف جگہوں پر ڈبل جو ایچ کا نام آتا ہے لوگوں نے بہت زیادہ اپنے آپ سے ہنری روائسلی کوئی کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے تو ویلیم شیکسپیر نے یہ جسٹیفائے نہیں کیا تھا کہ وہ جو ڈبل جو ایچ وہ کون تھے ہم لوگ یہی کریٹکس بھی یہی بات مانتے ہیں کہ وہ آر لاؤ ساؤتھ ہیمٹن ہی تھا جس کے لیے انہوں نے وان ٹوئنٹی ایٹھ سونٹس لکھے اور باقی کے جو سونٹس تھے وہ انہوں نے لکھے تھے ڈارک لیڈی کے لیے اور آخری دو سونٹس تھے وہ انہوں نے کیوپیڈ گارڈ آف لاؤ کے لیے لکھے تھے تو یہ ان کی جو ہے رائم سکیم ہے جو کہ وہ فالو کرتے ہیں اپنے سونٹس میں نیکس جو سونٹ ہے وہ ہے پیٹرارکن سونٹ پیٹرارکن سونٹ کی جو رائم سکیم ہے وہ ہے اے بی بی اے اے بی بی اے سی ڈی ای سی ڈی ای اب یہ جو پیٹرارکن سونٹ ہے یہ اس کی جو آٹھ لائنز ہیں پہلی انہیں ہم آکٹیو کہتے ہیں اور جو آخری چھے لائنے ہیں انہیں سسٹیٹ کہتے ہیں تو آکٹیو اور سسٹیٹ یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے پیٹرارکن سونٹ میں پیٹرارک یاد رکھئے گا یہ وہی پوئٹ ہیں ایٹیلین پوئٹ ہیں جنہوں نے سونٹ کو اوریجینیٹ کیا انہوں نے ہی سونٹ کو انٹروڈیوس کر آیا تھا لٹریچر میں اور یہ اپنی بلاویڈ لورا کے لیے سونٹ لکھا کرتے تھے ایک لڑکی تھی لورا ایل اے یو آر اے تو اس کے لیے یہ اپنے سونٹ جو تھے یہ لکھا کرتے تھے اور انہیں کے سونٹ کو ہی لیو پوئیمز کہا جاتا ہے اور یہ وہی سے ہی یہ کنسپٹ آیا ہے انگلیش لٹریچر میں اچھا اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سپینسیرین سونٹ کو سپینسیرین سونٹ آپ یاد رکھئے گا یہ ایموریٹی جو ان کا ورک ہے سپینسر کا اس کے اندر یہ سارے سونٹ موجود ہیں اور ان سونٹ کی جو رائم سکیم ہے وہ ہے اب سپینسیرین سونٹ کو لنکنگ سونٹ بھی کہا جاتا ہے اور لنکنگ سونٹ کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ جو سارے لائنز ہیں یہ لنک ہوتی ہیں آپس میں کوارٹرین اور کپلٹ جو ہیں یہ آپس میں لنک ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو لنکنگ سونٹ بھی کہا جاتا ہے اگر تو آپ سے اگر کوئی اس طرح سے کوئی سن کیا جائے کہ یہ جو سونٹ لکھے ہیں شیکسپیر نے ملٹن نے پیٹرارک نے تو ان میں سے سپینسر نے تو ان میں سے لنکنگ سونٹ کی ان کے سونٹ کو کہا جاتا ہے تو وہ سپینسیرین سونٹ ہی ہیں جن کو لنکنگ سونٹ کہا جاتا ہے تو یہ بات بھی آپ نے ڈسکس اپنے یاد رکھنی ہے اور جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ سپینسر نے اپنی بیوی الیزبیت کے لیے یہ سونٹ لکھے تھے اور روزالائنڈ کا بھی نام آتا ہے روزالائنڈ کون تھی وہ اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ وہ کالن کلاؤٹ جو ان کا ورک ہے اس کے اندر روزالائنڈ کا ذکر آتا ہے تو یہ تین میجر سونٹ ہیں ٹائپس ہیں جو کہ انگلی ورڈ لیٹریچر میں پائی جاتی ہیں اور ان کی رائم سکیم کو آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا